اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیسی، اسیل، فارمی یا جس بھی طرح کہ آپ کے پاس چوزیں موجود ہیں ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے اور ان کی گروت کس طرح سے کروانی چاہیے میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ واقفیوں کا بھی فائدہ ہو جائے جو خوراک میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو بیس سے پچیس دنوں میں واضح فرق پیل ہوگا بلکہ آپ یہ خوراک دینے سے پہلے ایک ویڈیو بنا لیں اور اس خوراک کو استعمال کرنے کے بعد پچیس دن کے بعد بھی ایک ویڈیو بنا کر دونوں کو کمپیر کر لیں آپ لوگوں کو واضح فیل ہوگا کہ چوزوں کے وزن میں، چوزوں کے قدر میں اور ان کی صحت کافی اچھی ہو جائے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نیو آئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ان کے پاس پہنچتی رہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لازمی سے لائک کیجئے گا تاکہ موٹیویٹ ہوں ہم اور اسی طرح آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لاتے رہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کی چوزے ایک یا ڈیڑھ مہینے سے بڑے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو گوندہ ہوا آٹا دینا ہے اب آٹا کس طرح کا ہونا چاہیے آپ کو میں یہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ یہاں پہ نہیں تھوڑا سا آٹا گون کے رکھا رہا ہے وہ خود سخت آٹا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نرم آٹا دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے چوزوں کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آٹا جو ہے نا وہ سخت گوندہ ہوا ہونا چاہیے اب اس آٹے کے اندر جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا جا رہا ہوگا میں نے ایک چھٹکی اندر حلدی ڈالی ہے اور ساتھ مرچے بھی شامل کی ہیں حلدی اور مرچے ڈالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے حلدی سے مرگیوں کے اندر جو زخم ہوتے ہیں یا کوئی بھی جراسیم ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور مرچوں سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اندر جراسیم نہیں ہوتے ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کے علاوہ مرگیوں کا جبخار نزلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جراسیم ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں تو آپ اپنی مرگیوں کو یہ چوزوں کو جو آٹا دیتے ہیں اس کے اندر یہ لازمی سے شامل کر لیا کریں اگر آپ لوگ مرچیں زیادہ ڈال دیں گے تو مریاں کیا کرتی ہیں بعض اوقات کھاتی نہیں ہے آٹا میں نے بھی کافی بار ٹرائی کیے جس دن میں زیادہ مرچیں ڈال کر لے جاتی ہوں تو اس میں میری مرگیاں شوک سے نہیں کھاتی ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی اپنے خیال لٹنا ہے اور صبح صبح جو آپ نے اپنی مرگیوں کو یا اپنے چوزوں کو جو پانی دینا ہے اس کے اندر آپ نے ملٹی ویٹیمین کا سیرپ جو ہے نا وہ ڈال لینا ہے اچھا کسی طرح کا سیرپ آپ ڈال سکتے ہیں جو یوز کرتی ہوں وہ وائیڈلین ہیں شروع سے میں آپ کو بتاتے آ رہی ہوں بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا دراصل یہ بچوں کو دیا جاتا ہے جن کے اندر ملٹی ویٹیمین کی کمی ہو جاتا ہے تو آپ یہ دے سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی ویٹنری سٹور سے لینا چاہے وائیٹا سیون پلس پلس وہ ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا وائیڈلین وہ آپ دے سکتے ہیں ہی کہہ دوسرا یہ کہ آپ نے ہفتے میں ایک بار گڑھ والا پانی لازمی دینا ہے اچھا گڑھ نہیں دے سکتے آپ تو شکر والا پانی دے دیا کریں اس سے چوزے بیمار نہیں ہوتے اور ان کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے بہت چھوک سے پییں گے جب آپ ان کو یہ والا پانی دیں گے تو یہ آپ ان کو لازمی دیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے تیسرا یہ کہ دن میں چار سے پانچ گھنٹے آپ نے لازمی کھولنا ہے شہر میں کافی لوگ پنجروں کے اندر چوزوں کو پالتے ہیں کیونکہ ظاہری باطن کے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی لیکن پنجرے میں کھڑے کھڑے بھی ان کی گروتھ رک جاتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں جتنا زیادہ دیر آپ اپنے چوزوں کو کھول سکتے ہیں آپ انہیں کھولیں چار سے پانچ گھنٹے کافی ہے ان کے لئے ٹھیک ہے تو آپ ان کو کھول دیا کریں اس کے علاوہ کھڑے 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 کافی چوزوں کے پر بڑے ہو جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو گھسیٹ کے چال رہے ہوتے ہیں تو جو ایکسٹرا پر ہیں ان کے وہ کٹ دیا کریں تو اگر ان کے پر آپ کٹتے رہیں گے کیونکہ زیادہ نہیں کٹنے جتنے ہوتے ہیں ایکسٹرا والے وہ آپ نے کٹنے ہیں بس اس سے بھی ان کی اچھی گروتھ ہوتی ہے اچھا پر اگر آپ کو نہیں کٹنے آتے تو آپ نہ ہی کٹیں لیکن اگر آپ کو اس چیز میں ایکسپیرینس ہے کٹے ہوئے ہیں تو آپ ان کے پر جو ایکسٹرا بڑے ہوئے ہیں وہ آپ کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ رات کو چوزوں کو بند کرنے سے پہلے جو بھی آپ کے پاس سالن بنتا ہے بے شرف وہ مرگی کا شوربہ ہے گوشت ہے کچھ بھی ہے ایونکہ دال بھی ہے آپ نے وہ تھوڑی سی چوزوں کے لے نکال لینی ہے اور ایک موٹی روٹی بنانی ہے پتلی نہیں موٹی ہونی چاہیے اس کو بھور لینے آپ نے اور اسے سالن کے اندر نکس کر کے اپنے چوزوں کو بند کرنے سے پہلے لازمی کھلانا ہے ٹھیک ہے اس سے ان کی بہت اچھی گروہ ہوگی ان کو جب آپ کھلا چھوڑیں گے تو اگر آپ شہر میں بھی رہتے ہیں تو آپ بھی بس گملے تو لازمی ہوں گے تو ان کسی ایک گملے میں سے نکال آپ چوزوں کو دے دیا کریں اس کے اندر چوزیں کھیلیں گے اس سے ان کی بہت اچھی گروہ ہوتی ہے پر صاف ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لازمی بات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چوزوں کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی گوھر میں بٹھا لیں گے اور سارا دنیں ان کو مطلب پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو اس سے بھی ان کی گروہ روک جاتی ہے ایسا چوزہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی عادت بن جاتی ہے کہ بھائی نہ میں بھاگوں نہ دوڑوں اور کھانا بھی مجھے خود ہی کھلا دیں تو اپنے چوزوں کو زیادہ اٹھانا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو آخری چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں آخری اور موسٹ امپورٹنی چیز وہ ہے کہ آپ نے ایک اُبلا ہوا انڈا لینا ہے اُبلا ہوا انڈا لینے کے ساتھ ساتھ کابلی چنے لینے ہیں کابلی چنے نہیں آم براؤن چنے جو لوگ صبح ناشتے میں بھی کھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں چنے وہ اول ہے اپنے چنے لینے ہیں ان کو اُبال لینے ہیں اُبالنے کے بعد اچھے ان کو گرائنڈ کر کے ایک پاودر سا بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ پر ڈبر روٹی کے دو چار سلائس جو ہے وہ بھور کے مکس کر لیں ٹھیک ہے اب یہ بن جائے گی تھوڑی سے خوشک سی خوراک اب اس کے اوپر چاہیں تو آپ دھر کا سالنڈ ڈال لیں یہ تھوڑا سا کوئی اوئل شامل کر لیں ٹھیک ہے جس سے وہ ہلکا سا تھوڑا سا گیلا سا ہو جائے تاکہ چوزوں کے گلے سے آرام سے گزر سلیں کیونکہ چوزیں گیلی گیلی چیز کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنی چوزوں کو دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ ٹرائے کریں ٹھیک ہے اور بیس سے پچیس دن کے بعد آپ اپنے چوزوں کی گروت میں خود ہی فرق فیل کریں گے ان کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروت ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اپنے چوزوں کو سبزیاں دینا چاہتے ہیں جس کے ٹماتر پالک دھنیاں وہ آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو گھاس دے دیں یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں ساری میں اپنے چوزوں کیلئے ٹرائے کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے جو میرا ایکسپیئنس میری مرگیوں کے ساتھ رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے ہیلڈی ہوتی ہیں اور اگر نہ ان کی ویکسین نہیں بھی کرتی نا تو ماشاءاللہ سے ان کی طاقت ہوتی ہے وہ بیماری سے لڑ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ ویکسین بھی کر دیا کریں تو وہ اچھی بات ہوتی ہے یہ تھی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی